موسیقی ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ تو پتہ ہے کہ سکرات جو ہے وہ طبعی موت نہیں مرا تھا بلکہ اسے زہر دے کر اور قتل کر دیا گیا تھا عدالتی قتل تھا عدالت نے سزا سنائی سزا موت سنائی اور اس کے بعد مار دیا گیا لیکن اس کی اصل کہانی کیا ہے یہ مجھے خود بھی کافی عرصے تک نہیں پتا تھی حتیٰ کہ مجھے پلیٹو کی اپالوجی کی ایک آڈیو بک مل گئی تو دفتر آتے جاتے وہ آڈیو بک میں سنتا تھا اور جو تقریر ہے سکرات کی جو میں نے سنی تو اس سے میں اتنا متاثر ہوا کہ میں نے سوچا کہ اس کا میں ترجمہ کر کے اور اردو میں اس کی آڈیو بنا ہوں گا اور اس کے بعد کچھ ترجمہ میں نے کیا بھی تھا تقریباً آدھی کتاب کا تو اس کے بعد پھر مجھے اردو ترجمہ ملا جو میرے کیا ہوئے ترجمہ سے کافی بہتر تھا تو پھر میں نے دوبارہ سے ترجمہ کرنا جو ہے وہ روک دیا اور اس کے بعد یہ اردو میں اس کی ریکارڈنگ کی ہے جو تھوڑی سی لمبی ہے تقریباً ڈیڑھ گھنٹی کی ہے لیکن انتہائی دلچسپ ہے اگر آپ کو فلسفے سے پرانے فلسفیوں سے دلچسپی ہے تو میرا خیال ہے آپ کے لئے یہ سننا کوئی مشکل نہیں ہوگا اب اس پوری کروائی کو عدالتی کروائی کو سننے سے پہلے کچھ باتیں سمجھنا ضروری ہے اس وقت کہ ایتھنز کو سمجھنا ضروری ہے کہ ایتھنز میں اس وقت کس طرح ہوتا تھا ایتھنز میں ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی شخص پر کوئی الزام لگایا جاتا عدالت میں اس کے خراب مقدمہ درج کیا جاتا تھا تو ایک ہی دن مقدمہ چلتا تھا کوئی پشور وکیل نہیں تھے اس وقت ایتھنز میں لوگ خود ہی جو مدعی تھا وہ بھی اپنا بیان خود کرتا تھا تقریر کرتا تھا اور جو مدالعہ ہوتا یا ملزم ہوتا وہ بھی اپنی صفائی خود ہی پشکرتا حال بتا تقریریں لکھنے والے پشور لوگ موجود تھے جو لوگوں کو تقریریں لکھ کر دیا کرتے تھے وقت کا حساب دونوں کو مخصوص وقت دیا جاتا تھا اور وقت کا حساب لگانے کے لئے ایک وارٹر کلاک ہوتا تھا مطلب پانی کے ایک برطن جس طرح سینڈ کلاک آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اسی طرح کا وارٹر کلاک ہوتا تھا جس سے کترہ کترہ پانی نکلتا اور جب پانی پورا ختم ہو جاتا تو اس کے بعد اس کا وقت بھی ختم ہو جاتا اگر اس دوران کوئی ثبوت پیش کیا جاتے تھے یا گواہ پیش کیا جاتے تھے تقریر کے درمیان میں تو پھر وہ کلاک جو ہے وہ روک دیا جاتا تھا دونوں فریق اپنی اپنی تقریریں کرتے تھے اس کے بعد ایک جیوری ہوتی جج نہیں ہوتا تھا اور جیوری بہت بڑی رکھتے تھے ایتھنس کے لوگ اور کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی تاکہ کوئی رشوت نہ دے سکے اب سکرات کے کیس میں پانچ سو لوگوں کی جیوری تھی یعنی پانچ سو لوگ جو ہے اس کا روائی کو سن رہے تھے اور پھر ووٹنگ ہوتی تھی جیوری میں جس کے حق میں مدعی کے یا مدالعے کے حق میں زیادہ ووٹ آ جاتے تھے تو اس کا کیس ثابت شدہ سمجھا جاتا تھا کہ جی وہ مقدمہ جیت گیا ہے اس کے بعد جیوری سزا نہیں سناتی تھی بلکہ اس کے بعد جو بندہ جیت جاتا یعنی اگر مدعی جو ہیں وہ جیت گیا ہے تو پھر وہ سزا تجویز کرتا تھا اور نارملی عموماً جو سزا تجویز ہوتی تھی وہ سزا موت ہوتی تھی اب اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہر سزا موت جو تجویز کی جاتی تھی اس کو سزا موت ہو بھی جاتی تھی بلکہ سزا موت تجویز کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ جو مدعیلے ہے جو ملزم ہے وہ زیادہ سے زیادہ جرمانہ دینے کے لئے راضی ہو جائے کیونکہ جب ایک طرف موت نظر آتی تو وہ زیادہ سے زیادہ جرمانہ دینے کے لئے راضی ہوتا تھا اور جب مدعی سزا تجویز کرتا تو پھر اس کے جواب میں جو ملزم ہوتا تھا وہ ایک سزا تجویز کرتا تھا سزائیں زیادہ تر جو ہے وہ تین قسم کی تھی قید جو ہے وہ سزا نہیں تھی کسٹوڈیل جس کو امپریزنمنٹ ہم کہتے ہیں جیسے ہمارے یہاں جیل میں ڈالا جاتا ہے اس سزا کا رواج نہیں تھا بلکہ ہوتا یہ تھا کہ سزائے موت ہوتی تھی دوسری سزا جو ہے وہ جلاوطنی ہوتی تھی تیسری سزا جو ہے وہ جرمانہ ہوتا تھا اور سیول رائٹس جو ہے وہ لوگوں کے ختم ہو جاتے تھے کہ ان کو حکومت کی طرف سے جو سیول رائٹس ہوتے ہیں وہ ختم کر دیے جاتے تھے تو عموماً سزائے موت تجویز کی جاتی تھی اور پھر اس کے بعد جو ملزم ہوتا تھا وہ ایک الٹرنیٹ سزا متبادل سزا تجویز کرتا اور پھر جیوری ووٹنگ کرتی کہ کون سی سزا دے دینی چاہیے اسی طرح سکرات کو بھی کہتے ہیں کہ دراصل سزائے موت دینا مقصود نہیں تھا لیکن سکرات نے بجائے سزا تجویز کرنے کے وہ پرواکٹیو تھا یوں سمجھے کہ وہ جیسا اس نے جیوری کو اکسایا سزا دینے کے لیے اس کا جو انداز تھا جو طریقہ کار تھا جو آگے جا کے اب تفصیل سے سنیں گے جس کے حق میں وہ اپنے دلائل بھی دیتا ہے کہ میں نے یہ طریقہ کیوں اختیار کیا لیکن سکرات جو ہے اس نے اپنے لیے سزا تجویز کرنے سے انکار کر دیا پھر اس کے بعد اس کے دوستوں کو کہنے پہ شاگلدو یا پیروکار جن کو ہم کہیں گے ان کے کہنے پہ اس نے جرمانہ بھی دینے کی حامی بھر لی جو بہت تھوڑے سا تھا پندرہ سو اس وقت ان کا جو کرنسی تھی پندرہ سو روپے کہیں گے ہم اس کی حامی بھی بھری جو کہ جیوری نے ایک سپ نہیں کی اور ان کو سزا موت ہوئی تو اس کے بعد اس پوری کروائی کو آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں آپ اس کو سنیں کہ اس عظیم فلسفی نے اپنا مقدمہ کیسے گھرا معلوم نہیں اے اہل ایتھنز کہ مدعیوں کی تقریر کا تم پر کیا اثر ہوا ہے البتہ اپنے متعلق میں جانتا ہوں کہ میں تو قریب قریب یہی بھول گیا ہوں کہ میں کون ہوں اس قدر مؤثر ان کی تقریر تھی مگر اس کے باوجود اس کا ایک لفظ بھی سچ نہیں ہے یوں تو انہوں نے بہت سی جھوٹی باتیں کہیں مگر ایک بات ایسی تھی کہ میں حیرت میں رہ گیا یعنی جب انہوں نے یہ کہا کہ تمہیں ہوشیر رہنا چاہیے اور میری خطابت کے زور سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے ان کی یہ بات اس حالت میں جبکہ انہیں یقین تھا کہ جیسے ہی میں بولنا شروع کروں گا ان کا جھوٹ کھل جائے گا اور یہ ثابت ہو جائے گا کہ میں ہرگز اچھا مقرر نہیں ہوں مجھے بڑی شرمناک معلوم ہوئی ہاں اگر خطاب کے زور سے وہ حق کی قوت مراد لیتے ہوں تو اور بات ہے اگر ان کا مطلب یہ ہے تو مجھے اطراف ہے کہ میں خطیب ہوں لیکن میری اور ان کی خطابت میں زمین آسمان کا فرق ہے خیر جیسے کہ میں کہہ رہا تھا انہوں نے کوئی بات بھی سچی نہیں کہیں لیکن میں تمہارے سامنے سارا معاملہ سچ سچ بیان کروں گا اگرچہ میں ان کی طرح کوئی پہلے سے تیار کی ہوئی مرسط تقریر نہیں کروں گا نہیں خدا کی قسم میں تو صرف وہی الفاظ اور دلیلیں استعمال کروں گا جو مجھے وقت بے وقت سوچیں گی اس لیے کہ مجھے اپنے معاملے کی سچائی پر بھروسہ ہے اے اہل ایتھنس اس عمر میں مجھے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ایک ناجوان خطیب کے انداز میں تمہارے سامنے آؤں کوئی مجھ سے اس کی توقع نہ رکھے اور مجھے تم سے ایک درخواست کرنی ہے اگر میں اپنی صفائی اس انداز میں پیش کروں جس کا میں عادی ہوں اور تم میری زبان سے وہی الفاظ سنو جو میں بازار میں سرافوں کے دکانوں پر یا کسی اور جگہ استعمال کرتا ہوں تو مہربانی کر کے اس پر تاجب نہ کرنا اور میری بات نہ کٹنا میری عمر ستر برس سے اوپر ہو چکی ہے اور زندگی میں یہ پہلا موقع ہے کہ میں عدالت کے سامنے آیا ہوں اس لیے اس زبان سے جو یہاں بولی جاتی ہے بلکل نہ واقف ہوں مجھے سچ مچ ایک اجنبی سمجھو جسے تم اپنی زبان میں اپنے دیس کی طریقے کے مطابق گفتگو کرنے کے اجازت دے رہے ہو کیا میری یہ درخواست بیجا ہے میرا طرز بیان اچھا ہو یا بھورا تم صرف میرے الفاظ کی سچائی کی طرف دھیان دو کہنے والے کا کام ہے کہ سچی بات کہہ دے اور جج کا یہ کام ہے کہ انصاف سے فیصلہ کرے سب سے پہلے مجھے پرانے الزاموں کا جواب دینا ہے جو پرانے مدعیوں کی طرف سے لگائے گئے ہیں پھر بات کے الزاموں کی طرف رجوع کروں گا بہت سے لوگ ایک مدت سے میرے مدعی ہیں اور برسوں تک تمہارے سامنے مجھ پر جھوٹے الزام لگاتے رہے ہیں میں ان سے زیادہ ڈالتا ہوں بنسبت انائیٹس اور اس کے ساتھیوں کے اگرچہ وہ بھی اپنی جگہ خطرناک ہیں لیکن ان سے کہیں زیادہ خطرناک یہ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت سے الزام لگانا شروع کیے جب تم بچے تھے اور تمہارے دل میں یہ جھوٹی باتیں بٹھا دی کہ سکرات ایک حکیم ہے دانا ہے جو اوپر آسمانوں تک اور نیچے زمینوں تک خیال دوڑایا کرتا ہے اور غلط بات کو صحیح کر دکھاتا ہے اس افوا کے پھیلانے والے وہ مدعی ہیں جن سے میں ڈرتا ہوں اس لیے کہ جو لوگ ان کی باتوں کو سنتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس طرح کی چھان بین کرنے والے دیوتاؤں کے وجود کے قائل نہیں ہوتے ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو الزام انہوں نے مجھ پر لگائے ہیں وہ بہت قدیم ہے اور اس وقت لگائے تھے جب تمہارے ذہن اب سے زیادہ اثر پذیر تھے بچپن میں یا شاید نوجوانی میں اور مقدمہ ادم پہروی میں فیصلہ ہو گیا تھا اس لیے کہ کوئی جواب دینے والا نہ تھا میں وہاں موجود نہیں تھا سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ میں ان مدعیوں کے نام بھی تو نہیں جانتا سوائے ایک فرحیہ نگار کے نام کے جو اتفاقاً معلوم ہو گیا وہ لوگ جنہوں نے بغض و حسد کی وجہ سے تمہیں یہ باتیں یقین دلائی ہیں اور ان میں سے بعض نے پہلے خود یقین کر لیا ہے ان سے نپٹنا بہت مشکل ہے اس لیے کہ میں نہ انہیں یہاں بلوا سکتا ہوں اور نہ ان پر جرہ کر سکتا ہوں لہذا مجھے اپنی صفائی کے لئے خیالی دشمنوں سے لڑنا پڑے گا اور اس حالت میں بحث کرنی پڑے گی کہ کوئی جواب دینے والا نہیں غرص آپ یہ بات مان لیجئے کہ جیسا میں کہہ رہا تھا میرے حریف دو قسم کے ہیں ایک نئے اور دوسرے پرانے اور غالبا آپ بھی اس بات کو مناسب سمجھیں گے کہ پہلے میں پرانے حریفوں کا جواب دوں اس لیے کہ ان کے الزامات تم لوگ انہیں بہت پہلے سے سنے ہیں اور بار بار سنے ہیں اچھا تو اب مجھے اپنی صفائی پیش کرنی ہے اور یہ کوشش کرنی ہے کہ جو بدنامی بہت دن سے چلی آ رہی ہے اسے تھوڑی سی دیر میں دور کر دوں خدا مجھے کامیاب کر دے بشرت ہے کہ یہ کامیابی میرے اور تمہارے لئے مفید ہو یا مجھے اس سے اپنے مقصد میں مدد ملے یہ کام کچھ آسان نہیں ہے میں اس کی نویت کو اچھی طرح جانتا ہوں اس لیے انجام کو خدا پر چھوڑ کر قانون کے حکم کے مطابق میں اپنی صفائی پیش کرتا ہوں میں بالکل ابتدا سے شروع کروں گا اور سب سے پہلے یہ پوچھوں گا کہ وہ کون سا الزام ہے جس کی وجہ سے میری اتنی بدنامی ہوئی ہے اور جس نے میلیٹس کو مجھ پر یہ مقدمہ چلانے کی حمد دلائی ہے ہاں تو یہ بدنام کرنے والے کیا کہتے ہیں ان لوگوں کو مستغیث مان کر میں ان کی گفتگو کا خلاصہ ایک حلفیہ بیان کی شکل میں پیش کرتا ہوں یہ سکرات بڑا پاپی ہے اور عجیب و غریب آدمی ہے وہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا کھوج لگانا چاہتا ہے غلط بات کو صحیح کر دکھاتا ہے اور دوسروں کو بھی انہی خیالات کی تعلیم دیتا ہے یہ ہے ان کا الزام یہ وہی بات ہے جو تم نے خود اریسٹو فینس کے فرہیہ ڈرامے میں دیکھی ہوں گی اس نے ایک شخص سکرات کا ذکر کیا ہے جو یہ دعویٰ کرتا پھرتا ہے کہ وہ ہوا پر چل سکتا ہے اور ان مسائل کے متعلق بہت کچھ بکواس کرتا ہے جن میں مجھے بھی دخل نہیں اگر چیز کے یہ معنی نہیں کہ میں فلسفہ طبیعی کی جاننے والوں کو حقیق سمجھتا ہوں اگر میلٹس مجھ پر یہ لزام لگائے تو مجھے سخت افسوس ہوگا مگر یہ بالکل سچی بات ہے اے اہل ایتنس کہ مجھے مسائل سے کوئی سروکار نہیں جو لوگ یہاں موجود ہیں ان میں سے اکثر اس کی تصدیق کر سکتے ہیں اور ان سے میں اس کی اتجا کرتا ہوں وہ لوگ جنہیں میرے گفتگو سننے کے اتفاق ہوا ہے اپنے قریب کے لوگوں کو یہ بتائیں کہ کیا انہوں نے کبھی مجھے ان مسائل پر ڈھکے چھپے یا کھلم کھلا تقریر کرتے سنا ہے تم نے ان کا جواب سن لیا اور جو کچھ وہی لزام کے اس حصے کے متعلق کہہ رہے ہیں اس سے تمہیں بقیہ حصوں کی حقیقت کا بھی اندازہ ہو جائے گا اس اصفہ کی بھی کوئی اصلیت نہیں کہ میں مولم ہوں اور روپیہ لے کر پڑھتا ہوں یہ الزام بھی پہلے الزام کی طرح غلط ہے حالانکہ اگر کوئی شخص واقعی ان انسانوں کو تعلیم دے سکے تو میرے خیال میں تعلیم کے بدلے روپیہ لینا اس کے لئے باعث فخر ہے دیکھو نا یہ گارگیاس لیونتھیمی پروڈیکس کیو سی اور ہپیس ابلیسی جیسے شہر شہر پھرتے ہیں اور انہوں نے نوجوانوں پر ایسا اثر ڈالا ہے کہ وہ اپنے شہر وانوں کو چھوڑ کر جو انہیں مفت پڑا دیتے ہیں ان لوگوں کے پاس آتے ہیں اور نہ صرف انہیں روپیہ دیتے ہیں بلکہ ان کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ انہوں نے اسے قبول کر لی آج کل ایک پیر یا فلسفی ایتھنس میں ٹھہرا ہوا ہے جس کا ذکر میرے کانوں تک پہنچا ہے اور وہ اس طرح کہ مجھے ایک شخص سے ملنے کے اتفاق ہوا جس نے سو فستائیوں پر بے شمار روپیہ خرچ کیا ہے یعنی ہپانیکس کا بیٹا کیلیس مجھے معلوم تھا کہ اس کے دو بیٹے ہیں اس لئے میں نے اس سے پوچھا کیلیس اگر تمہارے دونوں بیٹے بچڑے یا بچڑے ہوتے تو ان کی نگرانی کے لئے کسی شخص کو ڈھونڈنا مشکل نہ تھا غالبا ہم کسی چابک سوار کو یا کسان کو رکھ لیتے جو ان کی تربیت کرتا اور انہیں ان کا مخصوص ہنر سکھاتا لیکن وہ تو انسان کے بچے ہیں اس لئے یہ بتاؤ کہ تم کس کو ان کا نگران مقرر کرو گے کوئی ایسا آدمی ہے جو انسانی ہنر اور سیاسی ہنر سے واقف ہو تم نے تو اس معاملے پر غور کیا ہوگا اس لئے کہ تم بیٹوں والے ہو کیا کوئی ایسا آدمی موجود ہے اس نے جواب دیا ہاں ہے میں نے پوچھا وہ کون ہے کہاں کا رہنے والا ہے کیا فیس لیتا ہے اس نے کہا وہ شخص ایویتھس پیریائی ہے اور اس کی فیس پانچ میں نے اپنی دل میں سوچا کہ مبارک ہے یہ ایوینس اگر واقعی اس قدر عالم فاضل ہے اور اتنی کم فیس پر پڑھتا ہے اگر مجھ میں یہ قبلیت ہوتی تو مجھے اس پر بڑا گھمند ہوتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں اس قسم کے علم سے بالکل آ رہی ہوں شاید اے اہل ایتھنس تم میں سے کوئی یہ جواب دے یہ تو ٹھیک ہے سکرات مگر تم پر جو الزام لگائے جاتے ہیں آخر ان کی وجہ کیا ہے کوئی تو انوکھی حرکت ہوگی جو تم نے کی ہوگی تمہارے بارے میں یہ افواہیں کبھی مشہور نہ ہوتی اگر تم اوروں کی طرح ہوتے ہمیں بتاؤ ان کا کیا سبب ہے اس لئے کہ اگر ہم نے تمہارے معاملے کو فیصلہ کرنے میں جلدبازی سے کام لیا تو ہمیں بہت افسوس ہوگا میرے خیال میں یہ ایک معقول سوال ہے اور میں تمہیں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ میرے دانا کہلانے کی اور اس قدر بدنام ہو جانے کی کیا وجہ ہے مہربانی کر کے غور سے سنو شاید تم میں سے بعض یہ سمجھے کہ میں مزاگ کر رہا ہوں لیکن میں ایمان سے کہتا ہوں کہ جو کچھ میں تمہارے سامنے بیان کروں گا وہ حرف بحرف سچ ہے اہل ایتنس میری اس شہرت کی بنیاد ایک قسم کی حکمت ہے جو واقعی مجھ میں موجود ہے اگر تم مجھ سے پوچھو کہ کس قسم کی حکمت تو میں جواب دوں گا کہ وہ حکمت جس کا حاصل کرنا شاید انسانوں کے امکان میں ہے اور اس حد تک میں اپنے آپ کو دانا سمجھتا ہوں لیکن جن لوگوں کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ایک فوق انسانی حکمت کے مالک ہے جسے میں شاید بیان بھی نہ کر سکوں اس لئے کہ مجھ میں وہ موجود ہی نہیں اور جو شخص کہتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے اور مجھے بدنام کرتا ہے یہاں اہل ایتنس مجھے تم سے یہ درخواست کرنی ہے کہ مہربانی کر کے میری بات نہ کٹنا چاہے میرے الفاظ تمہیں کتنے ہی مبالغامیز معلوم ہیں اس لئے کہ جو کچھ میں کہوں گا وہ میرا کال نہیں ہے میں ایک ایسے گواہ کا حوالہ دوں گا جو یقیناً قابل اعتباد ہے یہ گواہ ڈیلفی کا دیوتا ہے وہ تمہیں بتائے گا کہ مجھ میں حکمت ہے یا نہیں اور اگر ہے تو کس قسم کی تم شریفوں کو تو جانتے ہوگے وہ میرا بھی دوست تھا اور تمہارا بھی اس لئے کہ جو لوگ حال میں جلاوطن کیے گئے تھے ان میں وہ بھی شامل تھا اور تمہارے ساتھ ہی واپس آیا تھا تمہیں معلوم ہے کہ یہ شریفون جو کام کرتا تھا بڑے بے دھڑک کر بھورتا تھا ایک بار وہ ڈیلفی گیا اور اس نے پیشنگوئی کرنے والے دیوتا سے بڑی بے باقی سے پوچھا جیسا میں کہہ چکا ہوں مہربانی کر کے میری بات نہ کٹنا اس نے دیوتا سے پوچھا کہ کیا کوئی شخص سکرات سے زیادہ دانشمند ہے اور پتھیا کی دیوی نے جواب دیا کہ نہیں کوئی اس سے زیادہ دانشمند نہیں شریفون خود تو مر چکا ہے مگر اس کا بھائی عدالت میں موجود ہے اور وہ میرے کال کی تصدیق کرے گا تم پوچھتے ہو کہ میں نے اس بات کا ذکر کیوں کیا اس لیے کہ میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے اس قدر بدنام ہونے کی وجہ کیا ہے میں نے جب یہ جواب سنا تو اپنے دل میں کہا کہ آخر دیوتا کا مطلب کیا ہے اور یہ ماما کیا ہے اس لیے کہ مجھے تو معلوم ہے کہ مجھ میں دانش و حکمت تھوڑی نہ بہت سیرے سے ہے ہی نہیں پھر آخر اس کے اس قول کے کیا معنی ہے کہ میں سب انسانوں سے زیادہ دانشمند ہوں بہرحال وہ دیوتا ہے جھوٹ تو بول نہیں سکتا یہ تو اس کی فطرت کے خلاف ہے بہت غور کرنے کے بعد اس بات کو آزمانے کا ایک طریقہ سمجھ میں آیا میں نے سوچا اگر مجھے کوئی اپنے سے زیادہ دانشمند آدمی مل جائے تو اس قول کے خلاف ایک دلیل ہاتھ آ جائے گی اور میں اسے لے کر دیوتا کے سامنے جا سکوں گا میں اس سے کہوں گا دیکھو یہ شخص مجھ سے زیادہ دانشمند ہے تم نے تو کہا تھا کہ میں سب سے زیادہ دانشمند ہوں چنانچہ میں ایک شخص کے پاس گیا جو دانشمند مشہور تھا اور اسے ٹٹولا اس کا نام بتانے کی ضرورت نہیں وہ ایک سیاسی لیڈر تھا جسے میں نے امتحان کے لئے چنا تھا تو یہ نتیجہ نکلا اس سے باتیں کرنے کے بعد مجھے یہ رائے قائم کرنی پڑی کہ حقیقت میں وہ دانشمند نہیں ہے اگر جب بہت سے لوگ اسے دانشمند سمجھتے ہیں اور سب سے زیادہ وہ خود اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں نے اسے یہ سمجھانا چاہا کہ وہ اپنے کو دانشمند سمجھتا ہے مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگا اور کئی اور آدمی بھی جو وہاں موجود تھے اور میری باتیں سن رہے تھے میرے دشمن ہو گئے اس لئے میں اپنے دل میں یہ کہہ کر وہاں سے چلا آیا یوں تو غالبا ہم دونوں میں سے ایک کو بھی کسی اچھی اور معقول چیز کا علم حاصل نہیں ہے مگر اس سے میں پھر بھی بہتر ہوں اس لئے کہ وہ کچھ نہیں جانتا مگر سمجھتا یہ ہے کہ جانتا ہے اور میں نہ کچھ جانتا ہوں نہ یہ سمجھتا ہوں کہ میں جانتا ہوں گویا اس اعتبار سے میں اس کے مقابلے میں کسی قدر فائدے میں ہوں اس کے بعد میں ایک اور شخص کے پاس گیا جسے اس سے بھی بڑھ کر دانشمندی کا دعویٰ تھا اور پھر اسی نتیجے پر پہنچا اس طرح وہ اور اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ میرے دشمن ہو گئے اسی طرح ایک ایک کر کے میں لوگوں کے پاس جاتا رہا میں جانتا تھا کہ میرے دشمن بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ میرے لئے بہت تفسوس اور اندیشے کی بات تھی لیکن دیوتا کی قول کا لحاظ سب چیزوں پر مقدم تھا میں نے اپنے دل میں کہا مجھے بارحال ان سب لوگوں کے پاس جو بزاہ علم رکھتے ہیں جانا ہے اور دیوتا کے قول کے معنی سمجھنا ہے اور میں قسمیہ کہتا ہوں اے اہل ایتن مقدس کتے کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس لیے کہ مجھے تمہارے سامنے سچی بات کہنا چاہیے اس چھاند بین کا نتیجہ یہ نکلا میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کی سب سے زیادہ شہرت ہے وہی سب سے زیادہ بے وقوف ہیں اور جو لوگ معزز نہیں ہیں وہ حقیقت میں ان سے بہتر اور زیادہ دانش مند ہیں میں تمہیں اپنی تگو دو کا جسے میں ہر کولیس کی ہفتخواں کہہ سکتا ہوں قصہ سناتا ہوں ان مصیبتوں کے برداشت کرنے کے بعد آخر یہی معلوم ہوا کہ دیوتا کا کول نہ قابل تردید ہے سیاسی لیڈروں کے بعد میں شاعروں کے پاس گیا جن میں علمیہ فرحیہ اور ہر قسم کے شاعر شامل تھے وہاں پہنچ کر میں نے اپنے دل میں کہا اب تو فوراں پکڑا جائے گا اب تجھے پتا چل جائے گا کہ تو ان سے زیادہ جاہل ہے غرض میں نے ان کے کلام کے کچھ ٹکڑے جو سب سے زیادہ دقیق تھے لے کر ان سے پوچھا کہ ان کے کیا معنی ہے اس امید میں کہ میں ان سے کچھ حاصل کروں گا یقین مانو مجھے یہ کہتے ہوئے شرم سی آتی ہے مگر مجبوراں کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان میں سے ہر شخص ان کی شائری کے متعلق اس سے بہتر گفتگو کر سکتا ہے جیسے کہ انہوں نے خود کی تب مجھے معلوم ہوا کہ شائر حکمت کے ذریعے سے شیر نہیں کہتے بلکہ ایک طرح کے الہام کے ذریعے سے کہتے ہیں ان کا حال کاہنوں کا سا ہے جو بہت سی اچھی باتیں کہتے ہیں لیکن ان کا مطلب نہیں سمجھتے شائروں کی بھی مجھے کچھ یہی صورت نظر آئی اس کے علاوہ میں نے یہ دیکھا کہ اپنی شائری کے بل پر وہ اپنے آپ کو دوسری چیزوں میں بھی دانشمند سمجھتے ہیں جن میں انہیں کوئی دخل نہیں اس لئے میں ان سے رخصت ہو گیا اور میں نے یہ سمجھ لیا کہ جس وجہ سے میں سیاسی لیڈروں سے افضل ہوں اسی وجہ سے ان سے بھی افضل ہوں یعنی میں کم از کم یہ جانتا ہوں کہ میں نہیں جانتا آخر میں سناوں کے پاس گیا مجھے معلوم تھا کہ میں ان کے سامنے گویا بلکل ہی کورا ہوں اور یہ یقین تھا کہ انہیں بہت سے ہنراتے ہیں اور اس معاملے میں میری رائے غلط نہ تھی اس لئے کہ وہ واقعی بہت کچھ جانتے تھے جو میں نہیں جانتا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ سنا بھی اسی غلطی میں مبتلا ہے جس میں شاعر مبتلا ہے چونکہ وہ اچھے کاریگر تھے اس لئے یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہر قسم کے اہم مسائل کا علم رکھتے ہیں ان کے اس نقص نے ان کی ساری دانشمندی کو چوپٹ کر دیا تھا اس لئے میں نے پیشنگوئی کرنے والے دیوتا کی طرف سے اپنے آپ سے یہ سوال گیا کہ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ جیسا اب ہے ویسا ہی رہے یعنی ان کے علم اور ان کے جہر دونوں سے محروم رہے یا یہ چاہتا ہے کہ ان دونوں چیزوں میں ان کی طرح ہو جائے اور میں نے اپنے آپ کو اور دیوتا کو یہ جواب دیا کہ میں جیسا ہوں ویسا ہی اچھا ہوں اس احتساب کی وجہ سے میرے بہت سے سخت اور خطرناک دشمن پیدا ہو گئے ہیں اور مجھ پر ترہ ترہ کی تحمتیں لگائی جاتی ہیں میں دانا کہلاتا ہوں اس لئے کہ جو لوگ میری گفتگو سنتے ہیں وہ اپنے دل میں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جس حکمت کی کمی میں دوسروں میں پاتا ہوں وہ خود مجھ میں موجود ہیں مگر حقیقت یہ ہے اہل اتنز کہ خدا کے سوا اور کوئی دانا نہیں اور اپنے جواب میں اسے یہ دکھانا منظور ہے کہ انسانوں کی حکمت کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی اصل میں وہ سکرات کا ذکر نہیں کرتا ہے بلکہ میرے نام کو محض مثال کے طور پر استعمال کرتا ہے گویا یہ کہتا ہے کہ اے انسانوں تم میں سے زیادہ دانشمند وہ شخص ہے جو سکرات کی طرح یہ جانتا ہے کہ اس کی حکمت دراصل کوئی قیمت نہیں رکھتی لہذا میں دیوتا کی حکم کی تعمیل میں دنیا بھر میں مارا مارا پھرتا ہوں اور جو شخص خواہ وہ شہر کا ہو یا باہر کا دیکھنے میں دانشمند معلوم ہوتا ہے اس کی دانشمندی کی چھانبین کرتا ہوں اور اگر وہ دانشمند نہ ہو تو دیوتا کے کول کو صحیح ثابت کرنے کے لئے میں اس پر یہ ثابت کر دیتا ہوں کہ وہ دانشمند نہیں ہے میں ہر وقت اپنی دھن میں لگا رہتا ہوں اور مجھے نہ ملکی معاملات کی طرف توجہ کرنے کی فرصت ہے نہ ذاتی کاروبار کی طرف بلکہ دیوتا کی اطاعت میں مصروف رہنے کی وجہ سے میں بالکل مفلس ہو گیا ہوں ایک اور بات بھی ہے دولتمند طبقے کے نوجوان جنہیں کچھ زیادہ کام نہیں ہیں خود بخود میرے گرد جمع ہو جاتے ہیں ان کو شوق ہے کہ جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کی جانچ ہوتے ہوئے دیکھیں کبھی کبھی وہ میری نکل کرتے ہیں اور خود بھی دوسروں کی جانچ کرنے لگتے ہیں انہیں بہت جلد یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ بہت کسرت سے ایسے لوگ موجود ہیں جن کو یہ زوم ہے کہ وہ کچھ جانتے ہیں حالانکہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں اور وہ لوگ جن کی اس طرح جانچ کی جاتی ہے ان نوجوانوں سے خفا ہونے کی بجائے مجھ سے خفا ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کمبخت سکرات یہ نوجوانوں کو بہکانے والا محسد اور اگر کوئی ان سے پوچھے کہ کیوں وہ کونسی بری بات کرتا ہے یا سکھاتا ہے تو وہ کچھ جواب نہیں دے سکتے لیکن اپنی گھبرات کو چھپانے کے لیے وہ ان ترشے ترشائے الزاموں کو دہرا دیتے ہیں جو سب فلسفیوں پر لگائے جاتے ہیں مثلاً اسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے کی چیزوں کے متعلق درس دینا دیوتاؤں پر عقیدہ نہ رکھنا اور غلط بات کو صحیح کر دیکھانا اس لیے کہ وہ اس بات کا اعتراف نہیں کرنا چاہتے کہ ان کے دعوائے علم کی کلی کھل جائے گی جو اصل وجہ ہے چونکہ یہ لوگ تعداد میں بہت ہیں منچلے اور مستعد ہیں پرہ باندے لڑائی کے لیے تیار ہیں اور پھر موثر طرز بیان رکھتے ہیں اس لیے انہوں نے شور مچا کر اور سخت سے سخت تحمتیں تراش کر تمہارے کان میری طرف سے بھر دی ہیں یہی وجہ ہے کہ میرے تینوں مدعی ملیٹس، انائٹس اور لائیکن مجھ پر حملہ کر رہے ہیں ملیٹس شائروں کی طرف سے لڑ رہا ہے انائٹس سناؤں اور سیاسی لیڈروں کی طرف سے اور لائیکن فن خطابت کے ماہروں کی طرف سے اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہہ دیا تھا مجھے امید نہیں رکھنی چاہیے کہ میں تحمتوں کے اس امبار کو دم بھر میں رد کر دوں گا یہ ہے اہل اتن سچی بات اور پوری بات نہ میں نے کوئی بات چھپائی ہے نہ اپنی طرف سے کوئی گھڑی ہے پھر بھی میں یہ جانتا ہوں کہ وہ میری صافگوئی کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور سچ پوچھے تو ان کی نفرت اس بات کا ثبوت ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں اسی لئے میرے خلاف یہ تاثب پیدا ہو گیا ہے اس کے سوا کوئی وجہ نہیں جیسا کہ تمہیں اس تحقیقات سے یا اور کسی تحقیقات سے جو عائندہ کی جائے گی معلوم ہو جائے گا پہلے قسم کے مدعیوں کا میں کافی جواب دے چکا ہوں اب دوسری قسم والوں کی طرف رجوع کرتا ہوں میں ان کا سرکردہ ملیٹس ہے جو اپنے آپ کو ملک کا سچا دوست کہتا ہے ان کے مقابلے میں بھی مجھے اپنی صفائی پیش کرنی ہے آؤ اب ان کا حلفی بیان پڑھیں اس کا مضمون کچھ اس قسم کا ہے سکرات برے کام کرتا ہے نجوانوں کو بگاڑتا ہے ریاست کے دیوتاؤں کو نہیں مانتا بلکہ الگ دیوتا رکھتا ہے یہ ہے وہ الزام اب ہم اس کی ہر مد پر الگ الگ غور کریں گے وہ کہتا ہے کہ میں برے کام کرتا ہوں نجوانوں کو بگاڑتا ہوں مگر میرا یہ دعویٰ ہے اہل اتنس کہ خود ملیٹس بہت برا کام کرتا ہے اس معنی میں کہ وہ اس قدر سنجیدہ بنتا ہے حالانکہ محض مزاق کر رہا ہے اور جن چیزوں سے دراصل اسے کبھی مطلق لگاؤ نہ تھا ان میں جھوٹ موٹ جوش اور دلچسپی کا اظہار کرنے کے لئے لوگوں پر مقدمہ چلاتا ہے اور اس دعوے کا ثبوت میں تمہارے آگے پیش کرنے کی کوشش کروں گا ملیٹس تم ادھر آو تاکہ میں تم سے سوال پوچھوں تم تو نوجوانوں کی اصلاح کے مسئلے پر بہت غور کیا کرتے ہونا جی ہاں کرتا ہوں تو ذرا ججوں کو یہ بتاؤ کہ ان کی اصلاح کرنے والا کون ہے تمہیں تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے اس لئے کہ ان کے بگاڑنے والے کا تم نے بڑی محنت سے پتا چلایا ہے اور میرے کال کو نکل کر کے مجھے ججوں کے سامنے ملزم ٹھہرایا ہے تو پھر بولو نا ججوں کو یہ بتا دو کہ ان کی اصلاح کرنے والا کون ہے اب تم خود ہی دیکھو ملیٹس کہ تم خاموش ہو اور تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے اور اس سے میرے اس دعوے کا کافی ثبوت نہیں ملتا کہ تمہیں اس معاملے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے بولو میرے دوست ان کی اصلاح کرنے والا کون ہے قوانین مگر میرا یہ مطلب نہیں ہے مہربان میں تو یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ شخص کون ہے جو ان قوانین کو جانتا ہے یہ جج صاحبان سکرات جو عدالت میں تشریف رکھتے ہیں کیا تمہارا یہ مطلب ہے ملیٹس کہ یہ لوگ نوجوانوں کی تربیت اور اصلاح کر سکتے ہیں یقیناً کر سکتے ہیں تو یہ سب کے سب یا صرف ان میں سے چند ہے سب کے سب ہیری دیوی کی قسم یہ تو بڑی اچھی بات ہے ان کی اصلاح کرنے والے اس قدر کسرت سے ہیں اور حضرین عدالت کے بارے میں کیا کہتے ہو کیا یہ بھی ان کی اصلاح کرتے ہیں ہاں وہ بھی کرتے ہیں اور مجلس واضح قوانین کے عراقین اسمبلی کے عراقین وہ بھی لیکن اسمبلی کے ممبر تو شاید انہیں بگاڑتے ہوں گے یا وہ بھی اصلاح کرتے ہیں وہ بھی ان کی اصلاح کرتے ہیں تو ایتھنس کا ہر باش اندہ ان کی اصلاح کرتا ہے اور ان کی سیرت کو بلند کرتا ہے بجز میرے صرف میں ہی ان کو بگاڑنے والا ہوں تم یہی کہتے ہو نا ہاں کہتا ہوں اور بہت زور کے ساتھ کہتا ہوں اگر تمہارا کہنا ٹھیک ہے تو میں بہت ہی بدبخت آدمی ہوں مگر میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں گھوڑوں کی بابت کیا کہتے ہو کیا ایک شخص انہیں نقصان پہنچاتا ہے اور ساری دنیا انہیں فائدہ پہنچاتی ہے کیا حقیقت اس کے بلکل برعکس نہیں ہے اصل میں صرف ایک ہی شخص انہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے یا زیادہ سے زیادہ چند آدمی بس ایک چابک سوار تو انہیں فائدہ پہنچاتا ہے باقی اور سب لوگ جن سے انہیں سابقہ پڑتا ہے کسی قدر نقصان ہی پہنچاتے ہیں کیا یہ بات گھوڑوں پر بلکہ ہر قسم کے جانوروں پر صادق نہیں آتی ہے یقیناً صادق آنی چاہیے تم اور انیٹس اسے مانو یا نہ مانو اب رہے نوجوان تو اگر صرف ایک شخص ان کا بگاڑنے والا اور ساری دنیا ان کی اصلاح کرنے والی ہوتی تو ان کی خوش قسمتی کا کیا ٹھیکانہ تھا مگر میلیٹس تم نے اس بات کا کافی ثبوت دے دیا ہے کہ تم نے نوجوانوں کے بارے میں ذرا سا بھی غور نہیں گیا تمہاری بے پروائی اسی سے ظاہر ہوتی ہے کہ جن باتوں کا تم مجھ پر الزام لگاتے ہو ان کو سمجھنے کی بھی زہمت نہیں اٹھاتے اور اب میلیٹس میں تم سے ایک اور سوال پوچھوں گا زیوس کی قسم ضرور پوچھوں گا کیا چیز اچھی ہے برے شہروں کے درمیان رہنا یا اچھے شہریوں کے درمیان رہنا جواب دو میرے دوست یہ تو ایسا سوال ہے جس کا جواب آسانی سے دیا جا سکتا ہے کیا اچھے آدمی اپنے ہمسائیوں کو فائدہ اور برے آدمی نقصان نہیں پہنچاتے یقینا اور کیا کوئی ایسا شخص ہے جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے ساتھ رہنے والے اسے فائدہ نہیں بلکہ نقصان پہنچائیں جواب دو میرے دوست قانون تمہیں جواب دینے پر مجبور کرتا ہے کیا کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اسے نقصان پہنچے ہرگز نہیں اور جب تم مجھ پر نوجوانوں کو بگاڑنے اور برباد کرنے کا اعزام لگاتے ہو تو تم میرے اس فعل کو بل ارادہ قرار دیتے ہو یا بلا ارادہ بل ارادہ جان بوچ کر مگر تم ابھی ابھی تسلیم کر چکے ہو کہ اچھے آدمی اپنے ہمسائیوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور برے آدمی نقصان پہنچاتے ہیں تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اس حقیقت کو تمہاری برطر عقل لیں تو اس کمسینی میں معلوم کر لیا اور میں اس بڑھاپے میں اس قدر جاہل ہوں کہ اتنا بھی نہیں جانتا اگر میں ایک شخص کو جس کے ساتھ مجھے زندگی بسر کرنا چاہیے بگاڑوں گا تو بہت ممکن ہے کہ مجھے اس سے نقصان پہنچے اس کے باوجود میں اسے بگاڑتا ہوں اور وہ بھی بل ارادہ یہ تمہارا قول ہے مگر نہ تم مجھے اس کا یقین دلا سکتے ہو اور نہ کسی اور شخص کو ظاہر ہے کہ یا تو میں نوجوانوں کو بگاڑتا نہیں یا بگاڑتا بھی ہوں تو بلا ارادہ اور دونوں صورتوں میں تمہارا قول غلط ہے اگر میرا جرم بلا ارادہ ہے تو ایسے جرائم قانون کی حد سمات میں نہیں آتے تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھے علیدہ سمجھاتے اور تنبیہ کرتے اگر مجھے بہتر مشورہ ملتا تو جو کام محض بلا ارادہ کر رہا تھا اسے ترک کر دیتا یقیناً کر دیتا لیکن تم نے مجھ سے کچھ نہیں کہا اور مجھے ہدایت کرنے میں بخل سے کام لیا اور اب تم مجھے عدالت میں کھینچ لائے ہو جو ہدایت کی جگہ نہیں بلکہ سزا کی جگہ ہے اہل ایتنس تم پر یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ جیسا میں نے کہا تھا ملیٹس کو اس معاملے سے ذرا بھی دلچسپی نہیں پھر بھی میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں ملیٹس کہ میں نوجوانوں کو کس طرح بگڑتا ہوں جہاں تک تمہارے استغاثے سے معلوم ہوتا ہے شاید تمہارا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں یہ تعلیم دیتا ہوں کہ ان دیوتاؤں کو جنہیں ریاست مانتی ہے نہ مانیں بلکہ ان کی جگہ نئے دیوتاؤں یا نئی روحانی قوتوں کی پرستش کریں اسی تعلیم کے ذریعے سے میں نوجوانوں کو بگاڑتا ہوں تم یہی کہتا ہوں نا ہاں کہتا ہوں اور بہت زور کے ساتھ کہتا ہوں تو تمہیں ان دیوتاؤں کی قسم ملیٹس جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں مجھے اور عدالت کو اپنا مطلب زیادہ صاف لفظوں میں سمجھا دو کیونکہ میں اچھی طرح نہیں سمجھا کہ تمہارا کیا دعویٰ ہے کیا تم یہ کہتے ہو کہ میں دوسروں کو بعض خاص دیوتاؤں کے ماننے کی تعلیم دیتا ہوں لہٰذا کچھ دیوتاؤں کا قائل تو ہوں بلکل ملہد نہیں ہو یہ الزام تو مجھ پر نہیں لگاتے البتہ میرے دیوتا وہ دیوتا نہیں ہیں جنہیں ریاست تسلیم کرتی ہے یہی اصل الزام ہے یا تمہارا یہ مطلب ہے کہ میں محض ملہد ہوں اور الہاد کی تعلیم دیتا ہوں میرا یہی مطلب ہے تم بلکل ملہد ہو یہ تو تم نے عجیب و غریبات کہی آخر تم یہ کیوں سمجھتے ہو میلیٹس کیا تمہارا یہ مطلب ہے کہ میں سورج اور چاند کو دیوتا نہیں مانتا جیسا کہ اور سب مانتے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جج صاحبان کہ یہ شخص ان کو نہیں مانتا یہ کہتا ہے کہ سورج پتھر ہے اور چاند مٹی میرے دوست بلیٹس تم اپنے خیال میں انکسا گورز کے خلاف دعویٰ دائر کر رہے ہو تمہاری رائے ججوں کے متعلق بہت ہی بری معلوم ہوتی ہے اگر تم انہیں اتنا جاہل سمجھتے ہو کہ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ نظریات ان کا گورز کی کتاب میں پائے جاتے ہیں وہ ان سے بھری پڑی ہے یہ خوب بات ہے کہ نوجوانوں کو اس قسم کی باتیں سکھانے کا الزام سکرات پر لگایا جاتا ہے حالانکہ یہ بہت کسرت سے تھیٹر میں دکھائی جاتی ہے جس کا ٹکٹ زیادہ سے زیادہ ایک دیرم ہوتا ہے یہ لوگ تھوڑے سے پیسے دے کر وہاں جا سکتے ہیں اور اگر سکرات دعویٰ کرے کہ یہ عجیب و غریب خیالات اس کے ہیں تو یہ اس کی ہنسی اڑائیں گے تو ملیٹس تمہارا سچ مچ یہ خیال ہے کہ میں کسی دیوتا کو نہیں مانتا میں زیوز کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم کسی ایک کو بھی نہیں مانتے کسی کو تمہارا کہنا یقین نہیں آئے گا ملیٹس اور غالباً تمہیں خود بھی یقین نہیں ہے میرا تو یہ خیال ہے اہل ایتنز کہ ملیٹس غیر زیمدار اور بے باک آدمی ہے اور اس نے جو کچھ اپنے استغاثے میں لکھا ہے محض لاوبالیپن کے رنگ میں اور نوجوانوں کی طرح بہادری جتانے کے شوق میں کہیں وہ مجھے عزمانے کے لیے پہلی تو نہیں سمجھا رہا اس نے اپنے دل میں کہا ہوگا ذرا دیکھو تو کہ دانشمند سکرات کو اس مذہک تناکس کا جو میرے بیان میں موجود ہے پتہ چلتا ہے یا نہیں اور میں اس کو اور دوسروں کو دھوئکہ دے سکتا ہوں یا نہیں کیونکہ میرے خیال میں تو اس کے استغاثے میں اس حد تک تناکس ہے گویا وہ یہ کہتا ہے کہ سکرات کا یہ قصور ہے کہ وہ دیوتاؤں کو نہیں مانتا اور پھر مانتا بھی ہے بھلا ایسی بات کوئی سنجیدہ آدمی کہے گا اہل ایتنس آؤ ہم سب مل کر اس چیز پر غور کریں جسے میں اس کے کلام کا تناکس سمجھاتا ہوں اور تم میلیٹس میرے سوالوں کا جواب دیتے جاؤں اور میں حاضرین کو اپنی درخواست پھر یاد دلاتا ہوں کہ اگر میں اس طریقے سے گفتگو کروں جس کا میں عادی ہوں تو وہ مجھے نہ ٹوکے کیا کبھی ایسا ہوا ہے ملیٹس کے کوئی شخص انسانی چیزوں کو مانتا ہو اور انسانوں کے وجود کا قائل نہ ہو میں یہ چاہتا ہوں اہل ایتنس کہ وہ میرے سوالوں کا جواب دے اور بار بار میری تقریر میں خلل انداز ہونے کی کوشش نہ کرے کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی شخص شہسواری کا قائل ہو اور گھوڑوں کے وجود کا قائل نہ ہو یا بانسری بجانے کا قائل اور بانسری بجانے والے کا منکر ہو اچھا میرے دوست تمہارے سامنے جواب دیتا ہوں مگر اب مہربانی کر کے دوسرے سوال کا جواب دو کیا یہ ممکن ہے کہ انسان روحانی اور الہی قوتوں کا قائل ہو مگر روحوں کو یا دیوتاؤں کو نہ مانتا ہو نہیں یہ نہ ممکن ہے میں کیسا خوش قسمت ہوں کہ میں نے عدالت کی مدد سے تم سے یہ جواب لے ہی لیا مگر تم نے اپنے استغاثے میں حلفیہ بیان کیا ہے کہ میں الہی یا روحانی قوتوں پر اس سے بحث نہیں کہ نئی یا پرانی عقیدہ رکھتا ہوں اور اس کی تعلیم دیتا ہوں تو بہرحال میں روحانی قوتوں کا قائل ہوں یہ تم اپنے حلفیہ بیان میں کہہ چکے ہو اب سوال یہ ہے کہ اگر میں روحانی اور الہی قوتوں کو مانتا ہوں تو کیا یہ لازم نہیں آتا کہ روحوں یا دیوتاؤں کو بھی مانتا ہوں یقیناً لازم ہے لہٰذا میں یہ فرض کیے لیتا ہوں کہ تمہاری خاموشی رضا مندی ظاہر کر رہی ہے اچھا تو یہ روحیں یا دیوتا کیا ہیں ظاہر ہے یا تو دیوتا یا دیوتاؤں کے بیٹے ہے کی نہیں جواب دو یقیناً اسی کو میں مذہب پہلی کہتا ہوں جو تم نے گھڑی ہے دیونار یا روحیں دیوتا ہیں اور تم پہلے تو یہ کہتے ہو کہ میں دیوتاؤں کو نہیں مانتا اور پھر یہ کہتے ہو کہ دیوتاؤں کو مانتا ہوں یعنی دیوناروں کو اس لیے کہ اگر دیونار دیوتاؤں کی ناجائز اولاد ہیں خواہ جلپریوں سے یا دوسری ماں سے تو دنیا میں کون شخص یہ کہے گا کہ دیوتاؤں کا تو کہیں وجود نہیں مگر یہ دیوتاؤں کے بیٹے موجود ہیں یہ تو ایسا ہی ہے جیسے تم خچروں کا وجود تسلیم کرو مگر گھوڑوں اور گدوں کے وجود سے انکار کر دو ایسی محول بات ملٹس تم نے یقیناً مجھے عزمانے کے لیے کہی ہوگی اسے استغاثے میں داخل کرنے کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ تمہیں کوئی سچ مچ کا الزام مجھ پر لگانے کے لیے نہیں ملتا تھا مگر تم کسی شخص کو جو ذرا سی بھی سمجھ رکھتا ہو یہ یقین نہیں دلا سکتے کہ وہی لوگ جو الہی اور فوق انسانی چیزوں کے قائل ہیں دیوتاؤں اور دیوناروں یا سرماوں کے وجود سے انکار کرتے ہیں میں نے ملٹس کے الزام کے جواب میں جو کچھ کہا وہ بہت کافی ہے صفائی پیش کرنے میں اس سے زیادہ احتمام کی ضرورت نہیں لیکن میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں نے اپنے بہت سے دشمن پیدا کر لیا ہے اور اگر میں تباہ ہوا تو میری تباہی کا باعث یہی ہوگا نہ تو ملٹس اور انائٹس بلکہ دنیا والوں کا حسد اور بدگوئی جس کی وجہ سے بہت سے نیک آدمی مارے گئے اور ابھی اور بہت سے مارے جائیں گے اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ یہ سلسلہ مجھ پر ختم ہو جائے گا شاید کوئی شخص یہ کہے کہ سکرات تمہیں ایسی زندگی سے شرم نہیں آتی جس سے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں تمہارا قبل از وقت خاتمہ نہ ہو جائے اس کو میں بجا طور پر جواب دے سکتا ہوں بھئی یہ تو تمہاری غلطی ہے اگر انسان کسی کام کا ہے تو اسے مرنے جینے کی فکر نہیں کرنی چاہیے اسے تو صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط اچھے آدمی کا کام ہے یا برے آدمی کا تمہارے خیال میں تو وہ سرما جو لڑائی میں مارے گئے بلکل نکمے تھے خصوصا تھیٹس کا بیٹا جو ذات کے خطرے کے آگے ہر خطرے کو ہیچ سمجھتا تھا اور جب ہیکٹر کو قتل کرنا چاہتا تھا تو اس کی ماں نے جو دیوی تھی اس سے کہا کہ اگر اس نے اپنے رفیق کا بدلہ لینے کے لیے ہیکٹر کا قتل کر دیا تو خود بھی مر جائے گا تقدیر ہیکٹر کے ساتھ ہی تمہاری بھی منتظر ہیں مگر اس کے بیٹے نے اس تمبیح کے بوجود خطرے اور موت کو بلکل ہیچ سمجھا وہ ان سے نہیں ڈرتا تھا مگر زلط کی زندگی بسر کرنے سے اور اپنے دوست کا بدلہ نہ لینے سے ڈرتا تھا اس نے جواب دیا مجھے اپنے دشمن سے بدلہ لے کر فوراں مر جانا ہے تو مر جانے دو یہ اس سے اچھا ہے کہ میں ان چونچدار جہازوں کے پاس بیٹھا رہوں لوگوں کے تمسخر کا نشانہ بنوں اور زمین کا بوجھ بنا رہوں ایکلیس کو موت اور خطرے کی ذرہ بھی پروانہ تھی اس لیے کہ جہاں انسان کی جگہ ہو خواہ وہ اپنی خوشی سے وہاں کھڑا ہو یا کسی سردار نے کھڑا کیا ہو وہیں اسی خطرے کے وقت قدم گاڑ دینے چاہیے اسے نہ موت کا خیال کرنا چاہیے نہ اور کسی چیز کا بلکہ صرف ذلت سے بچنے کا خیال ہونا چاہیے اس کال کو اہل ایتنس حرف بہر سمجھو اہل ایتنس جب ان سی پسالاروں نے جنہیں تم نے پوٹیڈایا اور ایفی پولس اور ڈیلیم میں میرا سردار مقرر کیا تھا مجھے حکم دیا تو میں اور لوگوں کی طرح اپنی جگہ پر قدم جمعے موت کے مقابلے پر ڈٹا رہا کتنے تعجب کی بات ہوگی اگر اب جبکہ میرے خیال میں خدا مجھے یہ حکم دیتا ہے کہ میں ایک فلسفی کا فرض یعنی اپنے آپ کو اور دوسروں کو ٹٹولنے کا کام انجام دوں موت کے یا کسی اور چیز کے ڈر سے میں اپنی جگہ کو چھوڑ کر بھاگ جاؤ حقیقت میں یہ نہایت عجیب بات ہوگی اور مجھ پر عدالت میں یہ الزام بجا طور پر لگایا جا سکے گا کہ میں دیوتاؤں کے وجود کا منکن ہوں اگر میں نے موت کے خوف سے پیشگوئی کرنے والے دیوتا کے حکم سے سرتابی کی یہ سمجھ کر کہ میں دانشمند ہوں حالانکہ نہیں ہوں کیونکہ موت سے ڈرنا محض نمائشی دانشمندی ہے حقیقی حکمت نہیں گویا انسان ایک نامعلوم چیز کے معلوم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ کوئی نہیں جانتا کہ موت جسے لوگ خوف کی حالت میں بدترین چیز سمجھتے ہیں کہیں بہترین چیز نہ ہو کیا یہ جہالت کی شرمناک قسم نہیں ہے کہ جس چیز کو انسان نہیں جانتا اسے یہ سمجھتا ہے کہ میں جانتا ہوں صرف اسی اعتبار سے میں اپنے آپ کو عام آدمیوں سے مختلف سمجھتا ہوں اور شاید ان سے زیادہ دانشمند ہونے کا دعویٰ بھی کر سکتا ہوں کہ گو میں دنیا کے متعلق بہت کم جانتا ہوں مگر مجھے یہ غلط فہمی نہیں ہے کہ میں جانتا ہوں پھر بھی اتنا مجھے معلوم ہے کہ جو اپنے سے بہتر ہو خواہ و دیوتا ہو یا انسان اس کی نافرمانی کرنا بری اور شرمناک بات ہے اور میں کبھی اس چیز سے خوف اور گریز نہیں کروں گا جس کے اچھے ہونے کا امکان ہے اس چیز کے مقابلے میں جس کے برا ہونے کا یقین ہے اس لئے اگر تم مجھے چھوڑ دو اور انائٹس کی بات نہ مانو جس نے یہ کہا تھا کہ جب ایک بار سکرات پر مقدمہ چلایا گیا ہے تو اسے مار ڈالنا بہتر ہے اور نہ پھر مقدمہ ہی نہ چلایا جا اور اگر اب یہ بچ گیا تو تمہارے لڑکے اس کی باتیں سن کر بلکل بگڑ جائیں گے اگر تم مجھ سے کہو کہ سکرات اب کی بار ہم انائٹس کا کہنا نہیں سنتے اور تمہیں چھوڑ دیتے ہیں لیکن اس شرط پر کہ ایندہ سے تم اس طرح کا غور و فکر اور چان بین نہ کرو اور اگر تم پھر یہ کرتے ہوئے پکڑے گئے تو قتل کر دیے جاؤ گے اگر اس شرط پر تم مجھے چھوڑ دو تو میں یہ جواب دوں گا اے اہل ایتنس میں تمہاری عزت اور تم سے محبت کرتا ہوں مگر میں تمہارے مقابلے میں خدا کے حکم کی تعمیل کروں گا اور جب تک میری جان میں جان اور بدن میں طاقت ہے فلسفے پر عمل کرنا اور اس کی تعلیم دینا نہیں چھوڑوں گا بلکہ جس سے ملوں گا اس سے اپنے انداز میں یہی کہوں گا اے میرے دوست جو اس عظیم الشان اور حکمت نشان شہر ایتنس کے رہنے والے ہو تم کو شرم نہیں آتی کہ تم اس قدر دولت اور شہرت اور عزت حاصل کر رہے ہو مگر تمہیں حکمت اور حق کے متلک فکر نہیں اور روحانی ترقی کا ذرا بھی خیال نہیں لیکن اگر میرا مخاطب یہ کہے کہ مجھے تو ضرور خیال ہے تو یہ نہیں کہ میں فوراں اس کا پیچھا چھوڑ دوں بلکہ اس سے فوراں سوال کرنا اور جرہ کرنا شروع کر دیتا ہوں اور اگر میں نے دیکھا کہ اس میں ذرا بھی نیکی نہیں ہے بلکہ صرف زبانی دعوے کرتا ہے تو میں اس کو برا کہتا ہوں کہ وہ بڑی چیز کی کم اور چھوٹی چیز کی زیادہ قدر کرتا ہے اور جو کوئی مجھ سے ملے گا اس کے سامنے میں یہی الفاظ دہراؤں گا خواہ وہ جوان ہو یا بڑا شہر کا ہو یا باہر کا خصوصاً اپنے شہر والوں سے اس لیے کہ میرے بھائی ہیں کیونکہ تم یہ جان لو کہ یہ خدا کا حکم ہے اور میرے خیال میں میں نے خدا کی جو خدمت کی ہے اس سے زیادہ مفید کوئی چیز ریاست کے لیے نہیں ہے میرا تو بس یہی کام ہے کہ میں تم سب کو خواہ جوان ہو یا بڑے اس پر آمادہ کرو کہ تم اپنے جان و مال کی پرواہ نہ کرو بلکہ اپنی روحانی ترقی کو اس سے مقدم سمجھو میں تم سے کہتا ہوں کہ نیکی روپیہ سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ نیکی سے روپیہ اور ہر وہ چیز جو انسان کے لیے اچھی ہے خواہ وہ ذاتی ہو یا عمومی حاصل ہوتی ہے یہ ہے میری تعلیم اگر یہی اصول نوجوانوں کو بگاڑتا ہے تو واقعی میں فتمہ پرداز آدمی ہوں لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہو کہ میری تعلیم اس کے علاوہ کچھ اور ہے تو وہ بالکل غلط کہتا ہے اسی لیے اہل ایتنس میں تمہیں یہ جتائے دیتا ہوں کہ خواہ تم انائٹس کے کہنے پر عمل کرو یا نہ کرو اور مجھے رہا کرو یا نہ کرو دونوں صورتوں میں یہ جان لو کہ میں اپنا طریقہ کبھی نہیں بدلوں گا خواہ مجھے ایک بار نہیں سو بار جان دینی پڑے اہل ایتنس میری بات نہ کٹو بلکہ جو کچھ میں کہتا ہوں اس کو سنو ہمارے آپس میں یہ بات تیہ ہو چکی ہے کہ تم میری تقریر آخر تک سنو گے مجھے کچھ اور بھی کہنا ہے جسے سن کر شاید تم چیخ اٹھو لیکن میرے خیال میں میری بات سننا تمہارے لئے اچھا ہوگا اس لئے میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ شور نہ مچاؤ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تم مجھ جیسے شخص کو مار ڈالو گے تمہیں اس سے زیادہ نقصان پہنچے گا جتنا کہ مجھے پہنچے گا مجھے کسی سے بھی نقصان نہیں پہنچے گا نہ میلیٹس سے اور نہ نائیٹس سے یہ بات ان کے امکان ہی میں نہیں اس لئے کہ برا آدمی اپنے سے اچھے آدمی کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتا مجھے اس سے انکار نہیں کہ ممکن ہے انائیٹس اس شخص کو قتل کر ڈالے یا جلاوطن کر دے یا شہری قوق سے محروم کر دے اور وہ اپنے دل میں یہ سمجھے یا دوسرے یہ سمجھے کہ وہ اس سے سخت نقصان پہنچا رہا ہے مگر مجھے اس سے اتفاق نہیں اس لئے کہ جو برا کام وہ کر رہا ہے یعنی دوسرے کی جان لینا خود اس کے لئے اس سے کہیں زیادہ برا ہے اہل ایتنس میں یہ بحث اپنے لئے نہیں کر رہا ہوں جیسا کہ تم سمجھتے ہو بلکہ تمہاری خاطر تاکہ تم مجھ کو جسے خدا نے تمہیں دیا ہے سزا دے کر گناہگار نہ بنو کیونکہ اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو تمہیں میرا کوئی جان نشین آسانی سے نہ ملے گا اگر میں ایک مذہب تشبیح استعمال کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک طرح کا ڈانس ہوں جو خدا نے ریاست کے لئے بھیجا ہے اور ریاست ایک بہت بڑا اور شریف گھوڑا ہے جو بھاری پن کی وجہ سے بہت سست ہے اور جسے اس کی ضرورت ہے کہ کوئی اسے ڈنک مار کر حرکت ملائے میں وہ ڈانس ہوں جسے خدا نے ریاست پر مسلط کیا ہے اور جو ہر وقت اور ہر جگہ تم کو ستاتا اور رکھ ساتا ہے سمجھاتا ہے تنبیہ کرتا رہتا ہے تمہیں میرے جیسا آدمی آسانی سے نہ ملے گا اس لئے میں تمہیں یہ سلا دیتا ہوں کہ مجھے چھوڑ دو شاید تم جھلائے ہوئے ہو اس شخص کی طرح جسے کوئی دفتن سوتے سے جگہ دے اور یہ سمجھتے ہو کہ تم انائٹس کے مشورے کے مطابق مجھے آسانی سے اس کے کہ خدا تمہارے بھلے کے لئے کوئی اور ڈانس بھیج دے جو یہ کہتا ہوں کہ مجھے خدا نے تمہارے پاس بھیجا ہے تو میرے پاس اس کا ثبوت بھی ہے اور وہ یہ ہے اگر میں اور لوگوں کی طرح ہوتا تو یہ نہ کرتا کہ برسوں تک اپنے کاروبار کی طرف سے غفلت برتوں اسے تباہ ہوتے ہوئے دیکھوں اور تمہارا کام کرتا رہوں یعنی تم میں سے ہر ایک کے پاس باپ یا بڑے بھائی کی طرح جا کر نیکی کی تلقین کرو ایسا کرنا انسانی فطرت کے خلاف ہوتا اگر مجھے اس سے کوئی فائدہ ہوتا یا اس نصیحت کی کچھ فیس ملتی تو ایک بات بھی تھی لیکن تم دیکھتے ہو کہ میرے مدعیوں کو بھی باوجود اپنی بیباکی کی یہ کہنے کے جررت نہیں کہ میں نے کبھی کسی شخص سے فیس لی ہو یا مانگے ہو اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں شہادت ہیں یعنی میری غربت ممکن ہے کسی شخص کو تعجب ہو کہ یہ کیا بات ہے کہ میں ذاتی طور پر لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں اور ان کے معاملات میں دخل دیتا ہوں لیکن اس کی جررت نہیں کرتا کہ سیاسی زندگی میں داخل ہو کر ریاست کو مشورت میں تمہیں اس کی وجہ بتاتا ہوں تم نے مختلف عوقات میں اور مختلف مقامات پر مجھے ایک الہام یا غیبی اشارے کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے جو مجھ پر ظاہر ہوا کرتا ہے یہی وہ دیوتا ہے جس کا ملیٹس نے اپنے استغاثے میں مزہ کا اڑایا یہ اشارہ جو ایک قسم کی آواز ہے مجھے اس وقت سے محسوس ہونا شروع ہوا جب میں بچہ تھا یہ ہمیشہ مجھے کسی بات سے منع کرتا ہے مگر کبھی کسی کام کے کرنے کا حکم نہیں دیتا یہی چیز مجھے سیاسیات میں داخل ہونے سے روکتی ہے اور میرے خیال میں اس کا روکنا بلکل وجہ ہے اس لیے کہ مجھے یقین ہے اہل ایتھنز کہ اگر میں سیاسی کام کرتا تو کبھی کا ختم ہو گیا ہوتا اور نہ تم کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا نہ اپنے آپ کو اگر میں سچی بات کہوں تو خفہ نہ ہوں حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص جو تمہاری طرف سے یا کسی اور جماعت کی طرف سے جنگ کرے اور ان بشوار خلاف قانون اور خلاف انصاف باتوں کے مخالفت کرے جو ریاست کی طرف سے ہوتی ہے وہ سلامت نہیں رہ سکتا جو شخص حق کی حمایت میں لڑنا چاہتا ہے اور تھوڑے دن زندہ بھی رہنا چاہتا ہے تو اسے سیاسی زندگی سے الگ ہی رہنا چاہیے میں جو کچھ کہتا ہوں اس کا قطعی ثبوت دے سکتا ہوں صرف الفاظ ہی سے نہیں بلکہ اس چیز سے جس کی تم کہیں زیادہ قدر کرتے ہو یعنی عمل سے میں تمہیں اپنی زندگی کا ایک واقعہ سناوں گا جس سے تم پر یہ ثابت ہو جائے گا کہ میں ہرگز موت کے خوف سے بے انصافی کے آگے سر نہ جھکاتا اور سر جھکانے سے انکار کرتا تو فوراں مار ڈالا جاتا یہ عدالت کا قصہ جو میں تمہیں سناتا ہوں کچھ ایسا دلچسپ تو نہیں مگر ہے بلکل سچا اہل ایتنس مجھے عمر بھر میں صرف ایک بار سرکاری عہدہ نصیب ہوا یعنی سینٹ کی رکنی ہے انیٹو کے قبیلے کو جس سے مجھے تعلق ہے ان فوجی سرداروں کے مقدمے کی سماعت کرنی تھی جنہوں نے آرگنسائی کے جنگ کے بعد لاشے نہیں اٹھوائی تھی تم لوگوں کی یہ تجویز تھی کہ سب کے مقدمے کی سماعت ایک ساتھ کی جائے اور یہ بات بلکل خلاف قانون تھی جیسا کہ تمہیں بعد میں معلوم ہوا لیکن اس وقت سینٹ کے ممبروں میں اکیلا میں تھا جس نے اس خلاف قانون قانون کا روائے کی مخالفت کی اور تمہارے خلاف ووٹ دیا جب مقرروں نے دھمکایا کہ مجھے گریفتار کر کے مجھ پر مقدمہ چلائیں گے تو میں نے اپنے دل میں ٹھان لی کہ چونکہ قانون اور انصاف میری طرف ہے اس لیے میں اس خطرے کا مقابلہ کروں گا بجائی اس کے کہ قید اور قتل کے خوف سے تمہاری بینصافی میں شرکت کروں یہ جمہوریت کے زمانے کا واقعہ ہے تو انہوں نے مجھے اور چار اور افراد کو لانے کا حکم دیا اس لیے کہ وہ اسے قتل کرنا چاہتے تھے یہ ایک نمونہ تھا ان حکام کا جو وہ دیا کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ آدمیوں کو اپنے جرائم میں شریک کر لیں تب میں نے نہ صرف کال سے بلکہ عمل سے ثابت کر دیا کہ مجھے موت کی ذرا برابر پرواہ نہیں بلکہ صرف ایک بات کی فکر اور بہت بڑی فکر ہے کہ مجھ سے کوئی برا اور ناپاک فیل سرزد نہ ہونے پائے کیونکہ میں نے اس ظالم حکومت کی زبردست قوت سے ڈر کر ناجائز کام نہیں کیا جب ہم لوگ گھر سے نکلے تو وہ چاروں آدمی لائے گئے مگر میں چپ چاپ اپنے گھر چلایا ممکن تھا کہ اس کی وجہ سے میں قتل کر دیا جاتا اگر تھوڑے ہی دن بعد تیسے مائی دن کے حکومت کا خاتمہ نہ ہو گیا ہوتا بہت سے لوگ میرے کول کی تصدیق کریں گے اب یہ بتاؤ کہ تمہارے خیال میں میں اتنے دن زندہ رہ سکتا تھا اگر میں نے سیاسی زندگی اختیار کی ہوتی اور ایک نیک آدمی کی طرح حق پر قائم رہتا اور انصاف کو سب چیزوں سے مقدم سمجھتا نہیں اہل ایتنز میرے لئے بلکہ ہر شخص کے لئے یہ بات نممکن تھی لیکن میں اپنے ہر فیل میں خواہ و عمومی ہو یا ذاتی ہمیشہ ایک ہی اصول پر قائم رہا اور نہ میں نے ان لوگوں کی خاطر جنہیں لوگ مجھ کو بدنام کرنے کے لئے میرا پیروکار کہتے ہیں نہ کسی اور کے خاطر اپنے اصول سے ہٹنے کی زلط گواہ رکی دراصل میرے کوئی باقاعدہ پیروکار نہیں ہے لیکن جب میں اس کام کو جس پر میں معمول ہوں انجام دے رہا ہوں اور کوئی شخص خواہ و جوان ہو یا بڑا آ کر میری گفتگو سننا چاہے تو میں اسے نہیں روپتا یہ بھی نہیں کہ میں ان لوگوں سے باتیں کرتا ہوں جو مجھے فیس دیتے ہیں بلکہ ہر شخص چاہے امیر ہو یا غریب مجھ سے سوال و جواب کر سکتا ہے اور میری بات چیت سن سکتا ہے اور وہ اچھا آدمی ثابت ہو یا برا دونوں میں سے کوئی چیز بھی انصافا میری طرف منصوب نہیں کی جا سکتی اس لیے کہ میں نے نہ کبھی کسی کو کچھ سکھایا نہ سکھانے کا دعویٰ کیا اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس نے کبھی مجھ سے کوئی ایسی بات سیکھی یا سنی ہے جو اور سب نے نہیں سنی تو وہ جھوٹ بولتا ہے مگر مجھ سے یہ سوال کیا جائے گا آخر حقیقت اہل ایتنس میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں وہ مدیان حکمت پر جرہ ہوتے سننا چاہتے ہیں یہ بڑی دل لگی کی چیز ہے لوگوں پر جرہ کرنے کا فرض خدا کی طرف سے مجھ پر آئید ہوا ہے اور پشنگوئی رویا اور ہر اس طریقے سے جس سے خدا کی مرضی انسان کو بتائی جانی ہے مجھے اس کی خبر دی گئی ہے یہ سچی بات ہے اہل ایتنس اور اگر سچی نہیں ہے تو اس کی تردید آسانی سے ہو سکتی ہے اگر میں نوجوانوں کو بگاڑتا رہا ہوں تو جو لوگ ان میں سے بالغ ہو چکے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی نوجوانی کے زمانے میں میں نے انہیں غلط مشورہ دیا تھا انہیں اب مستغیث کے حصیت سے سامنے آنا چاہیے اور مجھ سے بدلہ لینا چاہیے یا اگر وہ خود نہیں آنا چاہتے تو ان کے عزیز باپ بھائی وغیرہ کوئی یہ بتائیں کہ ان کے خاندان کو میرے ہاتھ سے کیا نقصان پہنچا ہے یہ ان لوگوں کے لئے بہت اچھا موقع ہے ان میں سے بہت سے مجھے یہاں عدالت میں نظر آ رہے ہیں میرا ہم وطن اور ہم عمر کریٹو بھی ہے اور اس کے بیٹے کو بھی دیکھ رہا ہوں ایشٹیس کا باپ لیسینیس ایس فیٹیسی بھی موجود ہے آر سفینس بھی موجود ہے ان کے علاوہ کئی شخص ان لوگوں کی جو میری صحبت میں رہا کرتے تھے بھائی ہیں ڈیموڈکس کا بیٹا پیریلس ٹھیکس کا بھائی اور اریسٹن کا بیٹا پولیڈورس بھی نظر آ رہا ہے میں اور بہت سے لوگوں کا نام لے سکتا ہوں اور ملیٹس کو چاہیے تھا کہ اپنی تقریر کے زمن میں ان میں سے بعض گواہوں کے طور پر پیش کرتا اور اگر اس وقت بھول گیا تھا تو اب سے میں اس کے لیے جگہ خالی کرنے کو تیار ہوں اس سے پوچھو کہ اس قسم کی کوئی شہادت پیش کر سکتا ہے نہیں اہل ایتنس معاملہ اس کے بالکل برقس ہے یہ سب لوگ تو اس خاکسار کی طرف سے جو بقول ملیٹس اور انائٹس کے ان کو بگاڑنے والا اور ان کے عزیزوں کو نقصان پہنچانے والا ہے شہادت دینے کو تیار ہے صرف بگڑے ہوئے نوجوان ہی نہیں ان کی شہادت میں تو کوئی غرض بھی ہو سکتے بلکہ ان کے بن بگڑے بزرگ بھی آخر وہ کس وجہ سے میری طرف سے شہادت دے رہے ہیں ظاہر ہے محاذ حق اور انصاف کی خاطر وہ جانتے ہیں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں اور ملیٹس جھوٹا ہے اہل ایتنس میں بس اسی قسم کی صفائی پیش کر سکتا ہوں ہاں ایک بات اور سن لو شاید کوئی شخص مجھ سے اس وجہ سے خافہ ہو کہ اسے یاد آ رہا ہو کہ خود اس نے ایسی ہی یا اس سے پتھر اور لکڑی کا جیسا ہومر نے کہا ہے میں بھی صاحب اولاد ہوں اہل ایتنس میرے تین بیٹے ہیں ایک نوجوان ہے اور دو ابھی چھوٹے ہیں مگر میں ان میں سے کسی کو یہاں نہیں لاؤں گا کہ تم سے میری رہائی کے التجا کرے جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے یہ نہیں کہ مجھے اپنے اوپر گھمند ہے یا تمہاری عزت میرے دل میں نہیں میں موت سے ڈرتا ہوں یا نہیں یہ ایک الگ سوال ہے جسے میں اس وقت نہیں چھڑنا چاہتا لیکن عام رائے کا لحاظ کرتے ہوئے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس قسم کی حرکت میرے لئے تمہارے لئے اور ساری ریاست کے لئے باعث شرم ہوگی جو شخص میری طرح بڑا ہو اور دانشمند مشہور ہو اسے ایسی زلط نہیں گوارہ کرنی چاہیے خواہ میں اس بات کا مستحق ہوں یا نہ ہوں بہرحال ساری دنیا کی یہ رائے ہے کہ سکرات بعض باتوں کے لحاظ سے دوسروں سے افضل ہے اور اگر تم میں سے یہ لوگ جو حکمت شجاعت یا کسی اور سنت میں دوسروں سے افضل سمجھے جاتے ہیں اپنے آپ کو اس طرح ظلیل کریں تو کس قدر شرم ناک حرکت ہوگی میں نے بڑے بڑے مشہور لوگوں کو دیکھا ہے کہ سزا کا حکم سننے کے بعد ان کا کچھ عجیب حال ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ مریں گے تو ان پر بڑی سخت مسئبت گزا جائے گی اور اگر تم نے ان کی جان باست دی تو عبدالعباد تک زندہ رہیں گے میرے خیال میں ایسے لوگ خود ریاست کے لئے باعث زلت ہیں اگر کوئی شخص باہر سے آئے تو وہ ان کے متعلق یہی کہے گا کہ ایتنز کے سربراور وہ لوگ جنہیں خود اہر ایتنز نے عزت اور حکومت دی ہے کس طرح عورتوں سے بہتر نہیں ہے میرا کہنا یہ ہے کہ ہم میں سے جو لوگ اچھی شہرت رکھتے ہیں انہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیں اور اگر وہ کرنا بھی چاہیں تو تم انہیں نہ کرنے دو تم یہ ثابت کر دو کہ تم اس شخص کو سزا دینے پر زیادہ آمادہ ہو جو اس قسم کا دردناک سوانگ پیش کر کے شہر کو ہنسوائے بنیسبت اس شخص کے جو خاموش رہے لیکن عام رائے سے قطع نظر کر کے دیکھئے تب بھی یہ اچھا نہیں کہ ہم جج کی منتیں کر کے رہائے حاصل کر لیں بجائے اس کے کہ اسے واقعات بتائیں اور قائل کریں اس کا کام انصاف کو تحفے کے طور پر بانٹنا نہیں بلکہ فیصلہ کرنا ہے اور اس نے یہ حلف اٹھایا ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا ہمارے لئے تم کو اس دروغ حلفی پر آمادہ کرنا اور تمہارے لئے آمادہ ہونا ہرگز مناسب نہیں ہے اور اس کو دینداری نہیں کہ جا سکتا لہٰذا مجھ سے وہ کام کرنے کے لئے نہ کہو جسے میں زلیل ناپاک اور برا سمجھتا ہوں خصوصا اس وقت جبکہ ملیٹس کے استغاثے کی بنا پر مجھ پر بیدینی کا مقدمہ چلایا جا رہا ہے اس لئے کہ اہل ایتنس اگر میں سمجھا بجا کر اور منت سماجت کر کہ تم کو اپنے حلف کے خلاف عمل کرنے پر مجبور کروں تو گویا تمہیں اس عقیدے کی تلقین کروں گا کہ دیوتاؤں کا وجود نہیں ہے اور صفائی پیش کرنے کی کوشش میں اپنے اوپر یہ جرم ثابت کر لوں گا کہ میں ان کا قائل نہیں ہوں لیکن حقیقت بلکل اس کے برعکس ہے اس لیے کہ میں دیوتاؤں کو مانتا اور اس سے برتر اور بلند تر معنی میں جس میں میرے مدعی مانتے ہیں میں اپنا مقدمہ خدا پر اور تم لوگوں پر چھوڑتا ہوں تم جیسا اپنے لئے اور میرے لئے بہتر سمجھو ویسا فیصلہ کرو اور پھر جیوری نے سکرات کے خلاف فیصلہ دے دیا دو سو اسی لوگوں نے سکرات کو مجرم قرار دے دیا اور دو سو بیس لوگوں نے اسے بے گناہ قرار دے دیا یعنی صرف ساٹھ ووٹوں کی برتری سے میلیٹس اپنا مقدمہ جیت گیا اس کے بعد سکرات کہتے ہے اہل ایتنس کئی وجو سے مجھے اس کا رنج نہیں کہ تم نے کسرت رائے سے مجھے مجرم قرار دیا مجھے پہلے ہی اس کی توقع تھی بلکہ اس بات پر تججب ہے کہ رائیں قریب قریب برابر ہیں کیونکہ میرا خیال تھا کہ میرے خلاف بہت بڑی اکثریت ہوگی مگر یہاں یہ صورت ہے کہ اگر تیس رائیں ادھر ہو گئی ہوتی تو میں چھوڑ دیا جاتا اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میلیٹس کے مقابلے میں بری ہو ہی گیا اس لیے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ بغیر انائٹس اور لائکن کے مدد کے اسے کل راؤں کا پانچوہ حصہ بھی نہ جسے قانون نے ضروری قرار دیا اور اس صورت میں وہ ایک ہزار درہم جرمانہ بھی ادا کرتا اس کے بعد حسب دستور میلیٹس انائٹس اور لائکن نے موت کی سزا تجویز کی اور اس کے بدلے میں سکرات سے کہا گیا کہ وہ اپنے لئے سزا تجویز کریں اب اس کے جواب میں سکرات کیا اچھا تو وہ موت کی سزا تجویز کرتا اب یہ سوال ہے کہ میں اپنی طرف سے کیا تجویز کروں ظاہر ہے وہی جس کا میں مستحق ہوں کیا سلوک کیا جائے اس شخص سے جسے عمر بھر اتنی عقل نہ آئی کہ بیکار رہے اور کبھی اس نے ان چیزوں کی فکر نہیں دولت اور خاندانی مفاد اور فوجی منصب اور جلسے عام میں تقریریں مجسٹریٹی اور سازشیں پارٹیاں یہ سوچ کر کہ درحقیقت میں اتنا دیانتدار ہوں کہ اگر میں سیاسی آدمی بننا چاہوں تو لوگ مجھے زندہ نہ چھوڑیں گے میں نے وہ راہ اختیار نہیں کی جس میں اپنے آپ کو اور تم کو کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچا سکتا تھا بلکہ وہ جس میں شخصی طور پر تم میں سے ہر ایک کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کا امکان تھا میں نے تم میں سے ہر شخص کو سمجھا کہ ذاتی مفاد کی فکر کرنے سے پہلے اپنی ذات کی حقیقت پر غور کرو اور نیک و بد کو پہچانو ریاست کے مفاد کی فکر کرنے سے پہلے ریاست کی ماہیت کو سمجھو اور یہی ترتیب اپنے سب کاموں میں مدنظر رکھو ایسے آدمی کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے یقیناً کوئی اچھا سلوک اہل ایتھنس اگر اسے سلہ دینا ہے تو وہ ایسا ہونا چاہیے جو اس کے لئے موضوع ہو کون سا سلہ موضوع ہوگا ایک غریب آدمی کے لئے جو تمہارا محسن ہے اور جو اتنی فرصت چاہتا ہے کہ تمہیں ہدایت کر سکے اہل ایتھنس سب سے زیادہ مناسب سلہ یہ ہے کہ اولیمپیا میں گھوڑ دوڑ یا رتھوں کی دوڑ میں چاہے دو گھوڑوں کی رتھیں ہوں یا زیادہ کی انام حاصل کیا ہو اس لئے کہ میں محتاج ہوں اور وہ اسودہ حال ہے اور اس سے تمہیں محض نمائشی مسررت حاصل ہوتی ہے اور مجھ سے حقیقی مسررت اگر مجھے انصاف کے ساتھ اپنی سزا تجویز کرنی ہے تو یہی کہنا چاہیے کہ ریاست کے خرچ پر دیوان عام میں رکھا جانا این انصاف ہوگا شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ جو کچھ میں اب کہہ رہا ہوں اور جو کچھ میں نے پہلے رونے اور گڑگنانے کے بارے میں کہا تھا وہ تمہارے ساتھ گستاخی ہے مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے میں تو یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے میں نے کبھی کسی کے ساتھ جان بوجھ کر برائی نہیں کی اگرچہ میں تمہیں یقین نہیں دلا سکا کیونکہ مجھے وقت بہت کم ملا اگر اتنیز میں دم بھر میں رد نہیں کر سکتا البتہ چونکہ مجھے یقین ہے کہ میں نے کسی اور کے ساتھ برائی نہیں کی اس لئے کوئی وجہ نہیں کہ میں اپنے ساتھ برائی کروں میں یہ تسلیم نہیں کروں گا کہ میں کسی برے سلوک کا مستحق ہوں اور اپنے لئے کوئی سزا تجویز نہیں کروں آخر کیوں کروں اس لئے کہ میں سزا موت سے جو میلیٹس نے تجویز کی ہے ڈرتا ہوں جب مجھے یہ نہیں معلوم کہ موت اچھی چیز ہے یا بری تو میں کوئی ایسی سزا کیوں تجویز کروں جو یقیناً بری ہو کیا میں قید پسند کروں مجھے کیا پڑی ہونی چاہیے اس پر بھی وہی اعتراض ہے مجھے جیل میں سڑنا پڑے گا اس لئے کہ روپیہ تو میرے پاس ہے نہیں کہ جرمان ادا کروں اور اگر میں جلاوطنی تجویز کروں ممکن ہے تم یہی سزا مقرر کرو تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ مجھے زندگی کی محبت نے اندھا کر دیا اور میں اس قدر بے اکل ہوں کہ جب تم لوگ جو میرے ہم وطن ہو میری گفتگو کو برداشت نہیں کر سکتے اور سخت مزر اور قابل نفرت سمجھ کر مجھ سے پیچھا چھوڑانا چاہتے ہو تو میں یہ توقع کروں کہ دوسرے میری باتوں کو برداشت کر لیں نہیں اہل ایتنس یہ تو کچھ زیادہ کرینے کیاس نہیں اور وہ بھی کیا زندگی ہوگی کہ میں اس بڑا پہ میں شہر شہر مارا پھروں کبھی یہاں جاؤں کبھی وہاں اور جہاں جاؤں وہاں سے نکالا جاؤں اس لیے کہ مجھے پوری طرح یقین ہے کہ میں جس جگہ بھی جاؤں گا وہاں نوجوان میرے گرد جمع ہو جائیں جیسے یہاں جمع ہوتے ہیں اور اگر میں اپنے پاس نہ آنے دوں تو وہ اپنے بزرگوں سے کہہ کر مجھے نکلوا دیں گے اور اگر آنے دوں تو ان کے باپ اور دوست خود ہی نکال دیں شاید کوئی اس سوال کا جواب تم لوگوں کو سمجھانا بہت مشکل ہے اگر میں کہوں کہ تمہارا کہاں ماننا خدا کی نفرمانی ہوگی اس لئے میں اپنی زبان بند نہیں رکھ سکتا تو تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں اور پھر اگر یہ کہوں کہ نیکی اور کام کی نہیں تو اور بھی کم امید ہے کہ تمہیں یقین آئے مگر میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے اگر چہے ایسی بات ہے جس کا تمہیں یقین دلانا مشکل ہے اور اس کا میں عادی نہیں ہوں کہ اپنے آپ کو سزا کا مستحق سمجھو اگر میرے پاس دولت ہوتی تو جتنا جرمانہ ادا کر سکتا اس نسبت سے اپنا جرم تسلیم کر لیتا اور میرا کچھ نہ بگڑتا مگر چونکہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اس لئے تم سے التجا کرتا ہوں کہ جرمانہ میری حیثیت کے مطابق کرو میرے یہاں شاید پچاس روپے کی گنجائش نکل آئے اس لئے یہاں جرمانہ تجویز کرتا ہوں یہ میرے دوست افلاتون کریٹو اپولو ڈورس مجھ سے کہتے ہیں کہ تم پندرہ سو روپے کہہ دو ہم لوگ اس کے زامن ہو جائیں گے اس لئے پندرہ سو جرمانہ کر دیا جائے جس کے لئے ان لوگوں کی زمانت بہت کافی ہے سکرات کی یہ تجویز رد کر دی گئی کیونکہ جرمانہ بہت کم تھا اور سکرات کو سزا موت سنا دی گئی اس کے بعد سکرات کیا کہتے ہیں تمہیں کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہوگا اہل ایتنس اس رسوائی کے مقابلے میں جو تم کو شہر کے مخالفوں کے ہاتھوں اٹھانی پڑے گی وہ کہیں گے کہ تم نے سکرات جیسے دانشمند کو مار ڈالا تمہیں الزام دینے کے لیے وہ مجھے دانشمند ہی کہیں گے اگرچہ میں دانشمند نہیں ہوں اگر تم تھوڑے دن سبر کرتے تو تمہاری خواہش قدرتی طریقے سے پوری ہو جاتی اس لیے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں جیسا کہ تم خود دیکھتے ہو اور میری موت کا دن دور نہیں ہے میرا خطاب تم سب سے نہیں ہے بلکہ صرف ان لوگوں سے جنہوں نے میرے لئے سزا موت تجویز کی ہے اور مجھے ان سے ایک بات اور کہنی ہے تم سمجھتے ہو مجھے اس لیے سزا ہوئی کہ مجھے ایسے الفاظ کہنے نہیں آتے جن کی بدالت میں رہا ہو جاتا اگر مجھے کسی چیز کے کہنے یا کرنے میں باق نہ ہوتی حقیقت میں ایسا نہیں ہے وہ کمی جو میری سزا کا باعث ہوئی الفاظ کی کمی نہ تھی ہرگز نہیں البتہ نہ مجھ میں اتنی جرت اور بیواقی تھی نہ میری یہ خواہش تھی کہ تم سے اس طرح خطاب کروں جس طرح تم پسند کرتے ہو یعنی تمہارے آگے روں اور گڑ گڑا اور وہ باتیں کہوں جو تم دوسرے سے سننے کے عادی ہو اور جو میرے خیال میں میری شان کے خلاف ہے اس وقت بھی میرا خیال تھا کہ مجھے خطرے کی حالت میں کوئی ہلکی یا ظلیل حرکت نہیں کرنی چاہیے اور اب بھی میں اس پر پشمان نہیں ہوں کہ میں نے جواب دہی کا یہ انداز اختیار کیا تمہارے انداز میں تقریر کر کے زندہ رہنے سے تو میں یہ اچھا سمجھتا ہوں کہ اپنے انداز میں تقریر کروں اور مار ڈالا جاؤ اس لیے کہ نہ تو میدان جنگ میں اور نہ عدالت میں میرے یا کسی اور شخص کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ موت سے بچنے کے لئے بلا امتیاز ہر طریقہ اختیار کرے اکثر لڑائی میں یہ بات یقینی ہوتی ہے کہ اگر انسان بات کے کہنے یا کرنے میں باق نہ ہو دشواری میرے دوستو موت سے بچنے میں نہیں بلکہ برائی سے بچنے میں اس لیے اس کی رفتار موت سے زیادہ تیز ہے میں بڑا اور سست قدم ہوں اور مجھے آہستہ چلنے والی چیز یعنی موت نے پکڑ لیا ہے اور میرے مدہی تیز اور چست ہیں اور انہیں تیز رو چیز یعنی برائی نے پکڑ لیا ہے اب میں تو تمہاری عدالت میں مجرم بن کر موت کی سزا پانے جا رہا ہوں اور یہ حق کی عدالت سے مجرم بن کر مفسدانہ اور ظالمانہ زندگی کی سزا کٹنے اپنی راہ جا رہے میں اپنی سزا بھگت لوں گا یہ اپنی بھگت لیں شاید یہ تقدیر کے حقام ہیں اور میرے خیال میں بہت مناسب ہیں اور اب مجھے سزا دینے والو میں ایک پیشنگوئی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں مرنے کو ہوں اور مرتے وقت انسان میں پیشنگوئی کا قوت دنی پڑے گی جو تم نے مجھے دی مجھے تم نے اس لئے مارا ہے کہ تم اپنے نکتچین سے بچ جاؤ اور تمہیں اپنی زندگی کا حساب نہ دینا پڑے لیکن جو تم سمجھتے ہو وہ نہیں ہوگا بلکہ کچھ اور ہی ہونے والا ہے میں کہہ دیتا ہوں کہ تمہارے نکتچین اب اس سے کہیں زیادہ ہوں وہ نکتچین جنہیں میں نے اب تک روک رکھا تھا یہ لوگ اور کم عمر ہیں تمہارے ساتھ اور زیادہ سختی سے پیش آئیں گے اور تم ان سے اور زیادہ خفا ہوگے اگر تم سمجھتے ہو کہ لوگوں کو مار ڈالنے سے تم کسی شخص کو اپنی بری زندگی کی تنقید سے روک سکتے ہو تو تم غلطی پر ہو یہ طریقہ بچنے کا نہ تو ممکن ہے اور نہ بائزت سب سے آسان اور برتر طریقہ دوسروں کی زبابندی نہیں ہے بلکہ اپنی اصلاح یہ پیشنگوئی ہے جو میں جانے سے پہلے اپنے ججوں کہ میں اس جگہ جاؤں جہاں مجھے مرنا ہے تم سے بھی اس معاملے کے مطالق کچھ کہنا چاہتا ہوں ذرا سی دیر ٹھائر جاؤ تاکہ ہم اس فرصت میں کچھ باتیں کر لیں تم میرے دوست ہو اس لئے میں چاہتا ہوں جو کچھ مجھ پر گزرا ہے اس کے مانی تمہیں سمجھا دو میرے منصف ہو اس لئے کہ تم حقیقت میں منصف کہلانے کے مستحق ہو میں تم سے ایک عجیب واقعہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اب تک اس ربانی قوت کا جس کی بنیاد اندرونی الہام پر ہے یہ قائدہ رہا ہے کہ وہ مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی منع کر دیتی تھی اگر مجھ سے کسی معاملے میں کوئی غلطی یا لغزش ہونے والی ہو لیکن اب تم دیکھتے ہو مجھ پر وہ مسئیبت آئی ہے جو آخری اور بدتری سمجھی جاتی ہے لیکن اس ربانی قوت نے نہ تم مجھے عدالت آتے وقت منع کیا نہ تقریر کرتے وقت کسی بات کے کہنے سے روکا پہلے اکثر ایسا ہوا ہے کہ میں تقریر کے دوران میں روک دیا گیا ہوں لیکن اب اس معاملے کے متعلق الہام ربانی کسی بات کے کہنے یا کرنے میں حائل نہیں ہوا تم پوچھو گے مجھ پر گزرا اچھا ہے اور ہم میں سے جو لوگ موت کو برا سمجھتے ہیں وہ غلطی پر ہیں اس لیے کہ اگر میں کوئی اچھا کام نہیں بلکہ برا کام کرنے والا ہوتا تو مقررہ اشارہ یقینا مجھے روک دیتا ہم ایک اور پہلو سے اس مسئلے پر غور کریں تو ظاہر ہو جائے گا کہ اس کے کوئی وجود موجود ہیں کہ ہم موت کو اچھی چیز سمجھیں اس لیے کہ دو باتوں میں سے ایک ہے یا تو موت محض ادم اور لا شعور کی حالت ہے یا جیسا کہ لوگ کہتے ہیں روح میں تغیر واقعہ ہوتا ہے اور وہ اس دنیا سے تک خلل انداز نہیں ہوتا تو پھر موت کا کیا کہنا اس لیے کہ اگر کوئی شخص ایک ایسی رات کا جس میں اس کی نیند میں کوئی خواب تک خلل انداز نہ ہو اپنی زندگی کے دوسرے دنوں اور راتوں سے مقابلہ کرے اور پھر ہمیں یہ بتائے کہ کتنے دن اور رات اگر موت ایسی چیز ہے تو میں کہتا ہوں کہ مرنے میں سرا سر فیدہ ہے اس لیے کہ پھر تو ازل سے عبد تک صرف ایک ہی رات ہے لیکن اگر موت کسی دوسری جگہ کا سفر ہے جہاں لوگوں کے کول کے مطابق سب گزری ہوئی روحیں رہتی ہیں تو اے پنجے سے چھوٹ جاتا ہے اور ان سچے منصفوں کو پا لیتا ہے جو وہاں دادرسی کرتے ہیں یعنی منویس اور ریڈیمنتس اور ایکس اور ٹریپٹیلمس اور دوسرے دیوتاؤں کے بیٹے جو اپنی زنگی میں نیک اور پرزگار تھے تو ایسا سفر واقعی کرنے کے لائک میں ایک بار نہیں ہزار بار مرنے کو تیار ہوں مجھے تو ان تمام سرماؤں سے جو غیر منصفانہ فیصلوں کی بنا پر مارے گئے ملنے اور باتیں کرنے سے انتہائی دلچسپی ہوگی اور اپنی تکلیف کا ان کی تکلیف سے مقابلہ کرنے میں بہت لطف آئے گا سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ میں صحیح اور غلط علم کی تحقیق اس دنیا میں بھی کرتا رہوں گا اور مجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ کون شخص دانشمند ہے اور کون دانشمند بنتا ہے مگر حقیقت میں نہیں ہے منصفو کسی شخص کے لیے اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ ٹرائے کی عظیم الشان مہم کے رہنما یا اوڈیسس یا سیسفس اور بے شمار دوسرے مردوں اور عورتوں کا امتحان لے کیا ٹھیک آنا ہے اس خوشی کا جو ان سے گفتگو کرنے سوالات پوچھنے سے حاصل ہوگی دوسری دنیا میں لوگ کسی شخص کو سوالات پوچھنے کے جرم میں قتل نہیں کرتے ہوں کیونکہ وہ نہ صرف ہم سے زیادہ خوش دل بلکہ لافانی بھی ہوں اگر لوگوں کا کہنا سچ ہے اس لئے منصف ہو موت سے نہ گھبرا ہو اور یقین جانو نیک آدمی پر کوئی مسئیبت نہیں آسکتی نہ زندگی میں نہ مرنے کے بار اسے اور اس کے بال بچوں کو دیوتا کبھی نہیں بھولتے تم یہ نہ سمجھنا کہ میری آنے والی موت محض اتفاقی چیز ہے مجھے صاف نظر آ رہا ہے جب میرے لئے یہی بہتر تھا کہ مر کر دنیا کے جھگڑوں سے چھوٹ جاؤ اسی وجہ سے الہام ربانی نے کوئی اشارہ نہیں کیا اور بہترچہ وہ اپنی طرف سے یہی چاہتے تھے اور اس کی مجھے کسی قدر شکایت بھی ہے پھر بھی میں ان سے ایک انعیت کا خواستگار ہوں جب میرے لڑکے بڑے ہو جائیں تو دوستو انہیں سزا دینا اور اسی طرح ستانا جیسے میں نے تمہیں ستایا اگر وہ دولت یا کسی اور چیز کو نیکی سے بڑھ کر سمجھے انہیں جڑکنا جیسا کہ میں نے تمہیں جڑکا وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے جس کی پرواہ کرنی چاہیے اور اپنے دل میں سمجھتے ہیں کہ ہم بھی کچھ ہیں حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں اگر تم یہ کروگے تو میرے اور کے لئے اور تم جینے کے لئے دونوں میں کیا چیز بہتر ہے یہ خدا ہی جانتا ہے